فَكِمْ مِيَ اللَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کمیشن لیتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے کمیشن لینا جائز ہے کمیشن دینا جائز ہے دیکھو اس کی شرائط ہے نمبر ایک جس سے کمیشن لے رہے ہو اس کو پتہ ہو دو وہ آپ کو اپنے جیب سے دے کسی اور کا جیب کٹ کے نہ دے اس چشمے کی جو قیمت ہے یہ چالیس روپے ہے کوئی بھی ایک تالیس روپے کا یہ نہیں بھیجتا توجہ چاہیے توجہ کر لو اب ایک آدمی آپ کے پاس ایک گھاک کو لے کے آیا کہ اس کو یہ چشمے دے دو اور آپ نے 42 کا یہ دے دیا بیریس روپے کا دو روپے اس نے دکاندار نے آپ کو دے دی یہ حرام ہے کیوں یہ دو روپے اس نے گھاک کے جیب سے نکالے ہیں یہ بکتا ہی نہیں بیریس روپے کا ہاں اگر بیریس روپے کا بھی بکتا ہے اور پینتیلیس کا بھی پھر گوئے ہے کہ اس نے اپنے جیب سے آپ کو دیا تو یہ جائز اس دکان میں دوائی ہے وہ دوائی فی الحال اس دکان میں نہیں ہے یہ وہاں جاتا ہے وہاں سے دوائی لاتا ہے اور اس میں اپنا کمیشن رکھ لے یا کپڑا لاتا ہے تو یہ جائز وہی شرط کہ چیز اپنی قیمت پر بازار میں اس سے زائد نہیں بکتی ہو اس کی قیمت میں وہ بڑوتری نکر ہے کہ وہ کسی اور کے جیب سے نکالے پراپری ڈیلر بیٹھا ہوا ہے دفتر اس نے کھولا ہوا ہے محنت کرتا ہے تعلقات ہے اس کے ایک آدمی آتا ہے مجھے گھر چاہیے دوسرا آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے گھر بیچنا ہے وہ دونوں اپنے دفتر میں دونوں کو ملاتا ہے لوگ تو کہتے ہیں ایک طرف سے دونوں سے وہ کمیشن لے سکتا ہے میرے ایک دوست تھے اس نے اپنے امیس پر یہ لگائے ہوا تھا کہ بائے سے اتنا کمیشن لیتا ہوں مشتری سے اتنا کمیشن لیتا ہوں سامنا ہوں دونوں سے لوں گا ٹھیک ہے یہ اسلام میں جائز ہے بتا کر اور اسی طرح اپنے جیب سے کمیشن دو کسی اور کا جیب مت کٹو یہ چشمہ چالیس روپے کا ہی بکتا ہے پین تیس تیس اکتالیس کا نہیں بکتا ہے آپ کے پاس کوئی آدمی لے کر آئے آپ نے بیالیس روپے کا بیچ دیا اب یہ دو روپے جو ہے یہ آپ نے حرام کام کیا یہ تو آپ نے گھاپ کے جیب سے نکال ہے اپنے جیب سے دو آپ بیچو چالیس روپے کا اور دو روپے اپنے جیب سے دو یہ جائز ہے اگر آپ کا دوست آپ کو کامریلی بازار سے کوئی چیز لاؤ آپ نے وہ سستی خریدی وہ جیب پیسے نہیں ڈال سکتے وہ آپ کا دوست ہے اس کو بتاؤ گے میں نے یہ کمیشن لینا ہے پھر جائز آپ کے دوست کی دکان ہے تو پھر وہ کمیشن کاٹ سکتا ہے پیسے لے سکتا ہے لیکن اگر آپ دوستی بھی وہ آپ کے لیے چیز لے رہے ایک ہزار کی وہ ساتھ سو کا لے کے آئے تین سو آپ کو دے گا فیکٹری کیلئے آپ سامان خرید نے گئے فیکٹری نے آپ کو دوزار روپے دی آپ نے پندہ سو کی چیز خرید لی آپ پانچ سو واپس کرو گے کسی جگہ آپ ملازم ہیں ایک گھر میں وہ آپ کو کہتے ہیں ایک ہزار کی چیز لے آئے آپ آٹھ سو کی لے کے دو سو روپے واپس کرو گے یہ آپ کا کاروبار نہیں ہے کاروبار ہے آپ کا وہ الگ مسئلہ وہ جائز ہے اللہ ہم سب کو دن کی سمجھتا آپ روپے